سال 1686 میں آئیجیک نیوٹن نے اپنا ویس ویگیان تھیری لوج آف موسن دنیا کو دیا جو پچھلے دو سو سالوں تک بینا کسی مدبید کی مانے گئے پر ان لوج کے ساتھ ایک بہت بڑی سمجھ جا تھی دراصل یہ لوج عام زندگی میں ایکسپیرینس کیے جانے والے سپیڈ کے کیسٹس میں تو بالکل صحیح کام کرتے تھے پر ان میں خامی یہ تھی کہ ہائی سپیڈ کے کیسٹس میں یا جادہ تر غلط ثابت ہوتے تھے جسے کافی کم لوگوں نے نوٹس کیا سال 1906 میں آلبرٹ آئنسٹائن نے اپنے تھیوری آف ریالیٹی ویٹی پبلیس کی جس نے پوری فیجکس کو پدل کر رکھ دیا اس نے بہت کی ساستریوں کو وہ دنیا دکھائی جسے اب تک وہ انجان تھے آئنسٹائن کی خاصیت یہاں تھی کہ انہوں نے دنیا کو اس نجریہ سے دیکھنے کی کوشش کی جب وہ لائٹ کی رفتار سے ٹریول کر رہے ہوں کافی تیج گتی سے چلنے والی اس وضعوں کے لیے ان کی اسپیسل تھیوری آف ریالیٹی ویٹی کے تین موتر پورتہ کنسٹس ہیں پہلا تیج گتی سے چل رہے آبجکٹ کے اندر لوگوں کے لیے سمائے ان لوگوں کے مقابلے دھیمہ گجرے گا جو اس آبجکٹ کو باہر سے دیکھ رہے ہوں گے یعنی کہ اگر آپ کھڑے ہو کے ایک ایسے یان کو دیکھ رہا ہے جس کی رفتار لائٹ کی رفتار کے آس پاس ہو تو اس کے اندر بیٹھے یہ لوگوں کا سمائے آپ کے مقابلے دھیمہ گجرے گا اسے ٹائم ڈائلیسن کہتے ہیں دوسرا اگر کوئی آبجکٹ لائٹ کی رفتار کے آس پاس کی رفتار سے چل رہا ہو تو باہر کھڑے آبجکٹ کو وہ آبجکٹ اپنے اوریجنل سائد سے چھوٹا نجر آئے گا اسے سمجھنے کے لئے سب سے پہلے اس ایمیج کو دیکھئے یہ اس دنیا کی تصویر ہے جسے ہم ہر روچ ایکسپیرینس کرتے ہیں اس میں کسی بھی آبجکٹ کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کے آس پاس نہیں ہوتی اس لئے ان آبجکٹ کی لیندھ کمے آئے پڑی ورطن ہمیں دکھائی نہیں دیتا ان میں جو بھی گاڑیاں چل رہی ہیں وہ ہمیں بالکل اسی سائج میں نجر آتی ہیں جس سائج میں وہ آسل میں ہوتی ہیں پر اگر اس ایمیج کو دیکھئے یہ وہ دنیا ہے جہاں ان گاڑیوں کے رفتار لائٹ کی رفتار کے آس پاس ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایسے سب ہی آبجکٹ جو موسن میں ہیں ان کا سائج ہمیں تھوڑا چھوٹا نجر آ رہا ہے اسے ہم لیندھ کانٹریکشن کہتے ہیں تیسرا جب کسی آبجکٹ کی رفتار لائٹ کی رفتار کے آس پاس ہوتی ہے تو اس کا ماس اس کے اوریجنل ماس سے کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اسے سمجھنے کے لیے مان لیجئے آپ کے پاس دو راکٹ ہیں اے اور بی ان دونوں میں کسی پرکار کا کوئی انتر نہیں ہے مطلب ان دونوں کا ماس بالکل برابر ہی ہے اب آپ راکٹ اے کو لانچ کر دیتے جبکہ راکٹ بی کو ابھی بھی ریسٹ پر رہے نہ دیجے جو کہ راکٹ اے میسن میں ہے اس کی رفتار لائٹ کی رفتار کے آس پاس ہو گئی ہے جب آپ دونوں کے ماس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ پرائیں گے راکٹ اے کا ماس راکٹ بی کے ماس کے کافی زیادہ ہو گیا ہے اس اگر اسی بات کو سادہر سبدوں میں کریں تو جیسے جیسے ایک اوبجیکٹ کی رفتار بڑھتی جاتی ہے اس کا ماس بھی بڑھتا جاتا ہے آج کے اس اپسوڈ میں ہم ڈائم ڈیلیسن کو سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا کیوں ہے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس تیج گتی سے چلنے والے یان میں بیٹھے لوگوں کے لئے سمجھ یان کے باہر کھڑے اوبجرور کی تولنہ میں ایجیکٹ لکھ اتنا دھیما گزرتا ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کا اپسوڈ اس سے پہلے کی بات کریں ٹائم ڈیلیسن کی کچھ بیسک باتیں کو جان لے تو اچھا رہے گا جیسے کی ایبسلوٹ ریشت ہی ایبسلوٹ موشن جیسی چیز کوئی نہیں ہوتی یعنی کی کوئی بھی بست پوری طرح سے ریشت یا موشن کی آوستہ میں کبھی نہیں ہوتی وہ ہمیسہ ہی کسی کے ریلیٹیو ہوتی ہے جیسے سمجھنے کے لیے مان لیجیے آپ ایک گہری نیند میں ہیں جو آپ نیند سے جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ آپ ایک ایسے روم میں ہیں جس کے کھڑکیاں بند ہیں جب تک آپ ان کھڑکیوں کو نہیں کھولتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے کمرے میں ہیں جو استھر ہے پر جیسے ہی آپ کھڑکیوں کو کھولتے ہیں آپ پاتے ہیں کہ باہر موجود سبھی وستویں آپ سے پیچھے کیوں جا رہے ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ ایک گاڑی کے اندر ہیں جو کہ نیرانتر آگے بڑھ رہا ہے یعنی کہ جب تک آپ گاڑی کے اندر اس کمرے میں ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ رکے ہیں جبکہ آپ ایک باہر کھڑے آدمی کے لیے وہی گاڑی چلتی ہوئی دیکھے گی یعنی آپ رشٹ اور موسن ریلیٹیو ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ میرا گھر تو ہمیسہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے پرچھوی یا آپ کے ریلیٹیو پر رشٹ میں ہے کیونکہ یہ پرچھوی بھی استھر نہیں ہے یہ سور کی نار انترچر چکر لارہا ہے اگر آپ سور پر جا کے پرچھوی پر دیکھیں گے تو یہ اس موسن میں نجھ رہے گا ایسے میں آپ کا گھر رشٹ میں کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی تو پرچھوی کے ساتھ موسن میں ہے اسی پرکار ہمارا سور بھی ملکی وی گیالیکسی کے گیالیکٹی کور کا چکر لگاتا ہے اور تو ہمارے ملکی وی گیالیکسی بھی استھر نہیں ہے یعنی کہ بینہ کسی ریفرنس فریم کے ہم نہیں بتا سکتے کی کونسا اوبجیکٹ رشٹ میں ہے اور کونسا اوبجیکٹ موسن میں ہے چلیئے اب آگے بڑھتے ہیں آئنسٹائن نے اپنے سپیسل تھیوری آف ریلیٹیویٹی میں دو فنکشن کا استعمال گیا پہلا فیجکس کے لاج بھرمانڈ کے ہر کونے میں سامان روپ سے لاغ ہوتے ہیں اور دوسرا ایک فیسٹ میڈیم میں لائٹ کی سپیٹ سبھی اوبجرورس کے لیے کونسٹنٹ ہوتی ہے جو کی لگ بہت تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں یا پھر کسی تیز رفتار کھڑے ہوئے رفتار میں ہوں جب ہی آپ لائٹ کی رفتار کو مانیں گے تو ہمیشہ ہی تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہی آئے گا اسے سمجھنا تھوڑا مسکل ہے اس لئے اسے ایک ادھاراڑ سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عام جندگی کی جسے ہم عام روج ایکسپیرینس کرتے ہیں مان لیجے دو کاریں ایک وہ روڈ پر جا رہی ہیں رڈ کار کی رفتار ہے دیس میٹر پر سیکنڈ جبکہ بلو کار کی رفتار ہے پانچ میٹر پر سیکنڈ روڈ کے کنارے کچھ پیڑ لگے ہیں جو کی یہ پینڈ مو نہیں کر رہا ان کے ویلاسٹی ہوگی جیرو میٹر پر سیکنڈ دونوں کار اور بیڑ کی سویڈ کو دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم کو دستیر ہیں اب مان لیجے آپ بلو کار میں بیٹھے ہیں تو آپ کو تیجے کیسے نظر آئے گی دیسے آپ کو نظر آئے پورا پر سیکٹی بجل جائے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی کار دستیر کھڑی ہے اور باقی کی چیزیں دیسے کی ریٹ کار اور روڈ کے کنارے موجود پینڈ مو کر رہے ہیں اب آپ ریٹ کار کی رفتار آپ کے لیے دس میٹر پر سیکنڈ نہیں ہوگی پانچ میٹر پر سیکنڈ ہوگی کیونکہ جس کار میں آپ بیٹھیں وہ پانچ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے وہ پیڑ جو اس تیر کھڑے ہیں وہ آپ کو پانچ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے پیچھے جاتے دیکھیں گے اب مان لیجے کہ آپ ریٹ کار میں بیٹھے ہیں تو آپ یہ دنیا کیسے نظر آئے گی اب یہ ہو گا یہ کہ آپ کو لگا کہ آپ کے گاڑی روکی ہے جبکہ بلو کار روڈ کے کنارے موجود آپ کو پیچھے جائیں گے اگر لیلیٹی ویلیسٹی کی ماند کریں تو بلو کار کی ویلیسٹی ہوگی مائنس پانچ میٹر پر سیکنڈ جبکہ پیڑوں کی ویلیسٹی ہوگی مائنس دس میٹر پر سیکنڈ یا مائنس دس مائنس کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ پیچھے کی دیسا میں جا رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ عام جندگی میں اگر ریفرنس فریم چینج ہو تو ریلیٹی ویلیسٹی بھی اس کے انسار چینج ہو جائے گی پر جسال پات یہ ہے کہ لائٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ ریفرنس فریم چاہے کوئی بھی ہو لائٹ کی سویٹ کبھی چینج نہیں ہوگی اب اس کا مرلپ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا سیدھا سا مرلپ یہ ہے کہ چاہے آپ بلو کار کے پاس ہو چاہے ریڈ یا پھر ریڈ کار کے دیکھیں یا پھر اس تیر کھڑے پیڑوں کے حساب سے لائٹ کے سپیڈ ہمیشہ سیم ہی ہوگی یہ تھوڑا عجیب ہے اس لئے عام طور پر اسے حجم کرنا تھوڑا مسکل ہوتا ہے پر یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ کئی ایکسپیریمنٹوں سے اس کی پسٹی کی جا چکی ہے چلی اب جانتے ہیں کہ ڈائیلیسن کا ہے اور اس کے میکنیٹیوڈ کو کیسے ماب سکتے ہیں مان لیجئے آپ کے پاس ایک سیمپل لائٹ کلوک ہے جس میں اوپر اور نیچے دو دو طرف میرر لگے ہوئے ہیں نیچے کے میرر سے ایک سینسر بھی اٹیجڈ ہے جو اس سمیے ریڈنگ ریکارڈ کرتا ہے جب لائٹ اوپر اس کی میرر سے ریفلیکٹ ہوکے واپس نیچے کی میرر تکراتا ہے ایک پل کو مان لیجئے اوپر اور نیچے کی میرر کی دوری ایچھ ہے اب لائٹ کو اس دوری کو تائے کرنے میں کچھ سمیے تو لگے گا ہے اس سمیے کو تی اے مان لیتے ہیں ٹاو جو کہ ہم جانتے ہیں کہ لائٹ کی سپیٹسی ہوتی ہے ہم کیا سیتے ہیں ہم مان لیجئے کہ اس لائٹ کلوک کو ایسی آن میں رکھیں جو کہ لائٹ کی رفتار کے آس پاس کی رفتار سے چل رہا ہو اس آن میں میٹھے لوگوں کو سب کچھ نارمل لگے گا انہیں لگے گا کہ مانو اس لائٹ کلوک میں بلکل سیدھی طرح سے اوپر نیچے جا رہے پر اس یان کے باہر کھڑی آپ جرور کے لئے کچھ الگ انہیں آئے گا جو کہ یہ موسن میں ہے اس کے ساتھ لائٹ کلوک موسن میں ہے اس لئے اس لائٹ کلوک میں اوپر سے نیچے جانے میں اب لائٹ کو اسٹریٹ پارٹ کی تکر ڈائیگنورنل پارٹ لینا پڑے گا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈائیگنورنل پارٹ کا ڈسٹینڈ اسٹریٹ پارٹ سے زیادہ ہے یعنی کہ اس کیس میں لائٹ کو کچھ زیادہ ڈسٹینڈ ٹریوس کرنا پڑ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ ایک فکس میڈیم میں ہمیشہ سیم ہوتی ہے چاہے وہ آپ جرور اسٹریٹ ہو یا موس کر رہا ہو جو کہ لائٹ کی دوارہ کور کیا دوارہ ڈسٹینڈ پہلے کی مطابلے بڑھ گیا ہے اس لئے لائٹ کی سپیڈ کو کونسنٹ رکھنے کے لئے سپیڈ کو بھی اور ٹائم کو بڑھانا ہوگا سپیڈ آف لائٹ اتنا ہوگا اسے مان لیجے تین میٹر پر سیکنڈ مان لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سپیڈ اسی کل ٹو ڈسٹینڈ پان ٹائم مان لیجے پہلے کہ اس میں ڈسٹینڈ چھ میٹر تھا اگر ہم ٹائم نکالے تو دو سیکنڈ کیونکہ لائٹ کی سپیڈ تو فکس تھی جو کہ تین میٹر پر سیکنڈ تھی دوسرے کیسے کی بات کہے تو لائٹ نے پہلے سے زیادہ ڈسٹینڈ ٹریول کیا ہے مان لیجے یہ ڈسٹینڈ بارہ میٹر ہے لائٹ کی سپیڈ تو فکس ہے جو کہ تین میٹر پر سیکنڈ ہے ایسے میں ہم ٹائم نکالیں تو آئے گا چار سیکنڈ یعنی کہ جو لوگ ہن کے اندر ہیں ان کے لئے دو سیکنڈ ہی گجرے گا یعنی کہ باہر کے لئے لئے چار سیکنڈ گجرے گا اسے ٹائم ڈیلیسن کہتے ہیں یہ تو ماتر ایک ادھارت تھا دیت سالس بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم ڈیلیسن کا ایجیکٹ میکٹیٹیوڈ نہیں نکال سکتے جلویے جانتے کیسے جی نکال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک تیج گرلیس سے چل رہا ہے یعنی کے لئے یعنی پر موجود لائٹ کلوک دیکھئے گا تو لائٹ اسے ڈائیگنلل پارٹ میں ٹریول کرتا دیکھے گا تو یہاں ایک رائٹ ٹرائگنل بن رہا ہے جس کا ہائٹ ہے اس ہائٹ کو پہلے ہی نکال چکے ہیں جو کہ سیٹ ٹاو آیا ہے اب اگر اسے ہائپو ٹینسس کی بات کریں تو یہ وہ ڈسٹنٹ ہے جو لائٹ کے ڈائیگنللی ٹریول کیا ہے مالے چاہے اس ڈسٹنس کو ٹریول کرنے میں ہائٹ کو ٹی ٹائم لگا ہے جو کہ لائٹ کی سپیٹی فکس ہے جسے ہم نے سی مانا تھا ہم اسے اس ڈسٹنس کو سی ٹی مان لیا اب بات کریں بیس کی جرکل بیس کی ایک ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہے جس کے ساتھ ہمارا لائٹ گلوک بھی موو کر رہا ہے اس میں بھی یہ ڈسٹنٹ ٹریول کرنے کے لئے ٹی ٹائم ہی لیا ہے اس ویلاسٹی کو اگر بھی مانا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویس کا ڈسٹنٹ بھی ٹی ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل میں فائتہ گروریس تھیورم اپلائی ہوگا جو کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ ستراتا ہے اس آدھار پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی ٹی اکوال اکوال سی ٹی اسکوائر پلس سی ٹاو اسکوائر پلس وی ٹی اسکوائر زیادت لوگ کو میت پلس ایکویشن کو پسند نہیں ہے آپ لوگ کو اس لئے میں زیادہ ڈیریٹ نہیں کروں گا اس لئے اگر آپ اس پورے کو نکال دیں گے تو آپ کو ٹائم کا مان نکل جائے گا جو کہ آپ اس قیسن میں دے سکتے ہیں اس کیون میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک تیج گتی میں چل رہے یان کے لئے کتنا سمیں گزرے گا اور اس دوران پرسوی پر کتنا سمیں گزرے گا آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں محالی جی آپ ایک ایسے یان میں ہے جو کہ لائٹ کی رفتار کے آدھے رفتار سے جا رہا ہے اب اس یان میں دس سال گزار دیجئے ایسے میں پرسوی پر رہ رہے ہیں روگوں کے لئے کتنے سال گزرے ہوں گے یہ آپ اس طرح اس نکال سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کے لئے تو دس ہی گزریں گے جبکہ پرسوی کے لئے اس دوران گیارہ دس لوگ پانچ چار سال گزر جائیں گے دوستو ہم نے یہ تو جان لی کہ باہر کڑے آپ جرور کو لگے گا تیج گتی سے چل رہے یان کے لئے سمائے دیما گزر رہا ہے پر یان کے اندر بیٹھے لوگ کو باٹھے کھڑے لوگ کو دیکھیں گے تو انہیں ان کا سمائے کس گتی سے دیکھے گا دراصل انہیں بھی لگے کہ باہر کھڑے لوگ کے لئے سمائے دیما گزر رہا ہے کیونکہ ان کا سپریم رابٹ ریفرنس بدل گیا ہے ان کے لئے وہ خود استحر ہیں جبکہ باہر والے آپ جرور مو کر رہا ہے اب تک آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹائم ڈیولیسن ایک پوری کلپ نہ ہے تو آپ غلط ہیں اسے ایٹومک کلک کے جاریے ویریفائی بھی کریا جا چکا ہے تو ایٹومک کلک میں جو سمائے کا انتر آیا وہ بھی بلکل ٹائم ڈیولیسن کی ایکوئیسن سے پریڈکٹ کیے گئے اتنا ہی تھا جو کی یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹائم ڈیولیسن ایک سچائی ہے دوستو آج کے اس ایپسوڈ میں بس اتنا ہے لنک اوٹریکشن کو کسی دوسرے ایپسوڈ میں سن دیں گے آسے کرتا ہوں یہ ایپسوڈ آپ کو سواسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور سیئر کرنا نہ بولیں اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبکرائب جوڑ کریں تو ملتے ہیں ایک نئے ایپسوڈ پر تب تک کے لئے نمسکا